بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں اور اس طرح کی نئی نئی ویڈیو اور اسلامی کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایک بار ایک بہت بڑا آفیسر کا تبادلہ دور کہیں ایک پہاڑی علاقے میں ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی موجود تھی اس مسجد میں ایک مولانا رہا کرتے تھے اور وہ شبہ شام بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے صبح شام بچے قرآن شریف پڑھنے اور اللہ کی حمد وے سنہ پڑھتے تھے وہ آفیسر مسجد کے قریب آ کر رہنے لگا جب مسجد میں پانچ ٹائم اجان ہوتی اور نماز ہوتی تو اس آفیسر کو ڈشٹرب ہوتا وہ اپنی ڈیوٹی جاتا اور شام کو تھک ہار کر جب گھر آتا تو اس کے کانوں میں اجان کی آواز پڑھتی تو وہ ٹھیک سے سو نہیں پاتا پھر صبح میں معزین اجان پڑھ دیتا تو اس کی جلدی آنکھ کھل جاتی اس سے وہ بہت پریشان ہو گیا ایک دن وہ گسے میں آیا اور مسجد کا گیٹ کھٹ کٹ آیا مسجد سے مولانا باہر آئے اور کہنے لگے کیا بات ہے سر اس آفیسر نے کہا کہ تمہاری نماز اور اجان سے میری نیند میں دخل ہو جاتی ہے اس لئے آپ صبح کی اجان کو لاؤڈی سپیکر میں نہ دیا کریں تو بہتر ہوگا مولانا نے آفیسر کی بات کو سیریس نہیں لیا اور پھر اگلے دن لاؤڈی سپیکر میں آزان دینے لگے صبح ہوتے ہی پھر آفیسر مولانا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے پھر لاؤڈی سپیکر میں آزان دی میں نے آپ سے منع کیا تھا تو مولانا نے کہا کہ سر یہ تو آزان لاؤڈی سپیکر میں اس لئے دیتا ہوں کہ کچھ مسلم اور ہندو بھائی جو آزان کی آواز سے ہی اٹھتے ہیں اور ہمارے کچھ بھائیوں کے پاس گھڑی بھی نہیں ہوتی جو وہ ٹائم سے اٹھ جائے اور مسجد میں آ کر اللہ کا نام لے ویسے بھی صبح کو جلدی اٹھا کریں اور اس بہانے آپ کی کسرت بھی ہو جایا کریں جس سے آپ سوست رہیں گے اور آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی مولانا کے اتنا کہنے کے بعد اس آفیسر نے ایک جوڑ دار آواز لگائی کہ اگر آپ نے کل مسجد میں آجان دی تو میں آپ کی مسجد کو گروا دوں گا اس پر مولانا نے کہا کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے اللہ اس کی خود حفاظت کرتا ہے ہم تو صرف یہاں نماز عدا کرتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلام پاک کی تعلیم دیا کرتے ہیں جس سے وہ بڑے ہو کر تہذیب اور دوسروں کی عجت کرنا سیکھتے ہیں اتنا کہہ کر آفیسر چلا گیا اگلے دن پھر وہاں مولانا نے لارڈ سپیکر میں آجان دے دی آجان کی آواز سن کر آفیسر دھوڑا ہوا آیا اور بہت سی پولیس کو لے کر آیا اور اس مسجد کو سہید کر دیا اس پر مولانا اور وہاں موجود سب لوگ بہت دکھی ہوئے اس پر وہاں پر موجود سب لوگ اور مولانا بہت دکھی ہوئے پھر اس آفیسر نے اس پر مجاگ بنانے لگا کہ دیکھا میں نے تمہاری مسجد کو گرا دیا اور تمہارے اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا مولانا نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے ایک امیت کی طرف فریاد کی کہ اللہ یہ تو تیرا گھر ہے اس کی حفاظت کرنا تیری جمعہ داری تھی ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں اور زاروں قدار رونے لگے مولانا کی دعا جب اللہ کی بارگاہ الہی میں پہنچی تو اللہ کو ایک جلال آیا اور ابھی کچھ ہی دن بیتے تھے کہ اس آفیسر کو پیرالیسی جیسی ایک بیماری ہو گئی اس آفیسر نے تمام علاج کر آیا پر وہے ٹھیک نہ ہو سکا یہاں تک کہ اس کا چلنا فرنا بھی بند ہو گیا اس پر اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے بات بات پر بیوی سے لڑنے لگا اسے تنگ آ کر اس کی بیوی بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی اس پر اسے بہت دکھ ہوا اسی طرح دیرے دیرے کئی سال گزر گئے اور اس کے پاس جو بینک بیلنس تھا وہے بھی ختم ہو چکا تھا اور اس کے پاس جو رشوت کے پیسے بھی تھے وہے بھی ختم ہو گئے تھے دیرے دیرے اس کی جو پینشن سرکار بتے سے آتی تھی دیوی سرکار نے ختم کر دی اب وہے اکیلہ گھر میں پڑا رہتا اور اپنے بیتے دنوں کو یاد کرتا رہتا ایک دن اس کا بھائی گھر پر آیا اور اس نے کہا بھائی ایک بار ویدیش دکھا کر آئیں شاید آپ ٹھیک ہو جائیں اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اب ویدیش چاہ کر علاج کرا سکوں اب اس آفیسر نے کہا مجھے کچھ پیسے آپ دے دیں جس سے میں اپنا علاج کرا سکوں اس کے بھائی کے دل میں تھا کہ میں اپنے بھائی کا علاج کرا ہوں پر اس کی بیوی نے منع کر دیا اور اس کا اچھا خاصا گھر بھی چھین لیا اور اس کو روٹ کے کنارے چھوڑ دیا اب وہے کڑی دھوپ میں تپتا اور وہیں پڑا رہتا کچھ تین بعد ایک بابا وہاں سے گجرے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو بلکل ہی خستہ حال پڑا ہے وہ اس آفیسر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ کون ہیں اور یہاں ایسے کیسے پڑے ہیں اس آفیسر نے کہا کہ میں ایسے ایسے ایک بہت بڑا آفیسر ہوا کرتا تھا پرنے جانے کس کی نظر میرے گھر پر پڑی اور میں برباد ہو گیا اس بابا نے کہا کہ نہیں اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑی آپ یاد کیجئے اپنی بیٹی ہوئی جندگی کو کہ آپ نے کیا کیا تھا اور مجھے بتائیے اس کے بعد اس شخص کو یاد آیا کہ ہاں میں نے ایک جگہ ایک مسجد کو شہید کر دیا تھا اس شخص سے اس بابا نے کہا کہ آپ جائیے اور اس مسجد کی تعمیر کرائیے آپ بلکل پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ شخص بولا کہ مجھے آپ اس جگہ تک چھوڑ دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی اس طرح اس بابا نے اس کو کسی طرح اس جگہ پر چھوڑ دیا پھر ایک دن مسجد کے مولانا وہاں سے گجرے ان مولانا نے دیکھا کہ یہ تو وہی آفیسر ہے جس نے ہماری مسجد کو شہید کرایا تھا میں مولانا اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ سر یہ کیا ہو گیا آپ تو اچھے خاصے تھے تو اس آفیسر نے کہا کہ یہ سب میرے گناہوں کی سجا ہے اور آپ سے گجاری سے کہ آپ مجھے معاف کر دو تو مولانا نے کہا کہ میں معاف کرنے والا کون ہوتا ہوں اللہ سے معافی مانگو توبہ کرو اور اللہ آپ کو ٹھیک کر دے گا اس کے بعد مولانا اس کو گھر لے گئے اور صبح شام اس کی دیکھ بال کرتے رہے یہاں تک کی ان کے کانوں میں اسی آزان کو دیا کرتے تھے کچھ دن بیٹے تھے کہ وہ آفیسر ایک دم ٹھیک ہو گئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مولانا کو حکم دیا کہ میں آج سے ہی اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کرانا چاہتا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اس دیش کے اندر سو مسجدوں کی تعمیر کراؤں گا اس پر مولانا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس بھائی کو قلمہ تیبہ پڑھایا پھر اس بھائی نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کرائی ما شاء اللہ اللہ ہم سب کو اس طرح کے آجاب سے بچائے اور ہماری مسجدوں کی حفاظت کرے اور ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں جروع بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چلیے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ